پیارے طلبہ السلام علیکم میرا نام زائدہ اسگرہ میں جماعت نحیم کی تیسلامیات کی ٹیچر ہوں جیسا کہ ہم نے پہلے دو آیات کا ترجمہ اور ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کی تھی آج ہم اس سے آگے تین آیات کا ترجمہ اور انشاءاللہ ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں گے کل ہم نے ان کو انتوں مؤمنین یا توقع لون تک کی آیات کا ترجمہ کیا تھا آج ہم اس سے آگے اللہ زینہ یقیمون السلاتہ وممہ رزقناہم یونفقون اللہ زینہ یعنی کہ جو لوگ یقیمون السلاتہ نماز قائم کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وممہ رزقناہم اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے یونفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر مؤمنین کا ذکر کیا گیا ہے ایسے مؤمنین جن کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے زور نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق انہتاہ کیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اولائکہم المؤمنون حقیم یہی سچے مؤمن ہیں اور ان کے لئے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا وَإِنَّا فَرِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا قَارِهُونَ وَإِنَّا فَرِقًا وَإِنَّا کا مطلب کیا ہے یہاں پر بے شک وہ فریقًا گروپ من سے مؤمنین مومن مومن کی جمعہ لَا قَارِهُونَ یعنی کہ جقیناً نہ پسند کرنے والے یعنی کہ وہ اپنے گھروں سے نکالا گیا اور اس وقت مومنوں کی جمعہ ناخوش تھی يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَجَّنَكَ عَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ يُجَادِلُونَكَ جَگَرْ رَئے تھے یعنی کہ ان میں سے اجماعیت وہ تھی جو ناخوش تھی وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے فِي الْحَقِّ حق بات کے بَعْدَمَا یعنی کہ اس کے بعد ظاہر مَا قَعْنَّمَا قَعْنَّمَا گُوَيَا کے يُسَاقُونَ حَا کے جا رہے ہیں إِلَى الْمَوْتِ إِلَى طَرَفْ مَوْتِ مَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَهُمْ اور وہ چھوڑ کر کام پر سے چلا گیا کیوں نہ اس کی غیب جوگی سے فائدہ اٹھا کر چند گھنٹے سارو تفری میں گپ شک میں گزار لیا جائے اس قسم کی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص یعنی کہ مومن اس کی نظر اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے جو جب وہ اللہ تعالیٰ کی دارت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لئے جواب دے ہوگا یہی خیال اسے دنیاوی اللہ ذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدہوں کی طرف مائر کرنے میں مدد دے گا اس سلسلے میں ایک قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ یہاں بیان کیا گیا ہے پس لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائیتہ فرما اور آخرت میں بھی بلائیتہ فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان عمال کا حصہ بدلہ ہے جو انہوں نے کیے اور اللہ جلدی صاحب چکانے والا ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا حساب ہمیں چکانا پڑے گا ہم نے کل کیا پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایمان بل آخرت کی اجزاء کروائے جو کہ پانچ تھے آج ہم دوسرا سوال کریں گے عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور اس نے اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی وضاحت کریں اس کا جواب ہمارا یہاں سے ہے بٹا بچے آپ نے عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد یہاں سے لے کے یہاں تک ہم لاستر کریں گے ہمارے دوسرے سوال کا جواب ہے بچوں آپ نے پیارے بچوں آپ نے اسے لکھنا اور یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ کال تیسری لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ